بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سبتین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس وقت پشاور میں کے پی میں جہاں پر ایک لڑکے کو چودہ سال کا یہ بچہ ہے پندرہ سال کا لڑکا ہے شہزیب اس کا نام ہے اور پولس تھانے میں لائے جانے کے پچیس منٹ کے اندر اس کو ڈیڈ حالت میں مردہ حالت میں اس کے باپ کے حوالے کیا جاتا ہے ایک انتہائی سنسٹیف کیس اس وقت بن چکا ہے ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کی بہت اہم ڈیٹیلز جو اس وقت مجھے ملی ہے اور میں آپ کے ساتھ اس سب شیئر کرنا چاہتی ہوں میں ڈائریک واقعے کی طرف آوں گی اور پھر کچھ اپنے اپنین بھی اس کے اوپر دوں گی کیونکہ کچھ باتیں جو میری کرائم ریپورٹرز کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں جن کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر کتنی پیچی دیا ہے کتنا ایک مشکو کی کیس اس وقت بن چکا ہے اچھا یہ پندر سالہ شازیب ہے ساتھی جماعت کا طالب علم ہے اور اس کی موت جو ہے جیل کے اندر ہوئی پولس کہتی ہے کہ اس نے خودکشی کی اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس کو ماننے کے بعد پولس نے لٹکا دیا اس کی لاش کو اب اس کے جسم پر جب اسے غسل دیا گیا تو تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں یہ سب کچھ یہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے بھی پہلے ذرا واقعی تفصیل کی طرف آتی ہوں اتوار کے دن یہ جو تھانہ غربی ہے یہاں پر شازیب جو ہے اس کو لائے جاتا ہے یہ جو کہ پندر سال کا لڑکا ہے کس جور میں اس کو لائے جاتا ہے ہوتا کچھ ایسے ہے کہ دکانداروں کے ساتھ کہیں اس کی لڑائی ہوتی ہے وہاں پر یہ پسٹول نکلتا ہے ناجائز اسلحہ لخنے کی بنا پر دکاندار جو ہے اسے پکڑ کر پولس کے حوالے کرتے ہیں پولس سے لے کر تھانے میں آتی ہے اور تھانے میں لانے کے پورے پچیس منٹ کے بعد یعنی کہ اطلاعات کچھ ایسی ہے کہ اسے جس ٹائم لائے گیا تھا اس کے پورے پچیس منٹ بعد یعنی کہ تین بچ کے بیالیس منٹ پر سے لائے گیا تھا اور چار بچ کے چھے منٹ پر یہ خودکشی کر چکا تھا تو اس کے والد کے حوالے اس کی ڈیڈ باڈی کر دی جاتی ہے اب اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا سب سے پہلے میں والد نے کیا کہا وہ بتاؤں گی دکاندار نے کیا کہا وہ آپ کو بتاؤں گی پولس والے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی اور ان تین باتوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے اس نے بھی اب سب کچھ بتا دیا ہے اور محرکات کیا بنے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھتی ہو اور اب اس کے بعد یہ کیس کہاں کھڑا ہے یہ بھی سنی ہے کیا اب ہوتا کیا ہے کہ شازیب کے والد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر سے تصویر کھچوانے کے بہانے نکلا تھا اور اس کے بعد مجھے تلا ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ تھانے میں ہے اور اس کے بعد جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی جو ہے مجھے دے دی جاتی ہے میرے بیٹے کو مارا گیا اور اس کی لاش کو پھندہ لگا کر لٹکا دیا گیا یہ والد کا موقف ہے اس کے بعد ایک دکاندار ہے جس کے ساتھ اس لڑکی کی لڑائی بھی اس کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ لڑکا جو ہے ڈرون لینے کے لیے آیا تھا ہمارے درمیان معاملات جو ہیں پیسو کے حوالے سے بھاوتاو شروع ہوا جس کے بعد اس لڑکے کو اگدم سے غصہ آ گیا اور بڑی حیرت انگیز بات ہے جو میں سن رہی ہوں اور جو ریپورٹ پوری پڑی ہے اور جو میں کچھ لوگوں سے جانا ہے کہ غصے میں آنے کے بعد کیونکہ دیکھیں ہم بھی دکانوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھاوتاو کرتے ہیں کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو ہم نکل آتے ہیں کبھی کبھی جاتے آتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ جملے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جو اس نے اس بچے کے حوالے سے بتایا کیونکہ اس دکاندار نے کہا کہ جب بھاوتاو ہوا اور میں اس کی بات پر نہیں مانا یہ مجھے بہت کم پیسے آفر کر رہا تھا تو میں نے جب اس کو ڈرون دینے سے انکار کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑاوا پین جو ہے اس کے ساتھ میرے پر اٹاک کرنے کی کوشش کی پین کے ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے میرے ہاتھوں کو دانت سے کٹنے کی کوشش کی اب یہ جو حرکت ہے یہ کسی نورمل بچے کی نہیں لگتی اگر یہ واقعتا ہوا ہے ابھی مزید سی سی ٹی وی کیامراز جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے اور ان سے فوٹیجز نکالی جائیں گی جو ارد گرد کی دکانوں میں لگے ہوں گے کہ آیا گی دکاندار جو بتا رہا ہے وہ سب درست ہے کہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب ایسا ہوا اس نے کٹنے کی کوشش کی اور اور لوگ مطلب انہیں اس کو پکڑ لیا تو اس نے ایک دم پسٹول نکال لیا پسٹول دیکھ کے اور ارد گرد کے لوگ آگے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے پولس کے حوالے کر دیا دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ اتنا ہی سب کچھ ہوا لیکن اب جب اس بچے کو غسل دیا گیا ہے تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں نمبر ون نمبر ٹو وہ سی سی ٹی وی کیامرہ جو کہ تھانے کے اندر لگا ہوتا ہے اس کیامرے کی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے البتہ سی سی پی اور جو ہے پشاور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھانے کے ایسے چھو اور جو وہاں پہ مہورت اس کو بھی انہوں نے محتل کیا قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا شازیب کو دفن کر دیا گیا لیکن اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ کیا بتاتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بتاتی ہے کہ شازیب نے خودکشی کی ہے شازیب نے خودکشی کی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر شازیب نے خودکشی کی ہے تو یہاں پہ بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکا جو ہے اس چوبیس منٹ کے اندر تین دفعہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور تیسی اٹیمٹ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہاں تک بات پولیس ویالوں کی درست ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن یہاں پر اس کے ساتھ کوئی تھانے دار یا کوئی نظر ایسا بندہ نہیں آتا ہے کہ جس کو کہ مرد الزام ٹھہرائے جائے کہ اس نے اس کے اوپر کوئی تشدد کیا ہے اب معاملہ کیا ہے کہ جب اس بچے کو غسل دیا گیا تو اس بچے کی باڈی پر نشانات نظر آئے ہیں اس کے بازو پر اس کی بیک سائٹ پر میل کے نشانات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر جو ہے بہت وائرل ہے یوٹیوب کی پولیسیز بھی ہے میں نہیں بھی چاہتی اس طرح کی تصاویر شیئر کرنا اور ان تصاویر سے بڑا واضح ہے کہ اس لڑکے کے اوپر تشدد کیا گیا ہے لیکن اگر تشدد کیا گیا ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھانے کی ہے اس کے اندر ایسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا ہے کیونکہ لڑکا جو ہے جب تھانے کے اندر وہ چوبیس پچیس منٹ کی جو فوٹیج ہے اور اتنا ہی ٹائم اس کو لگا ہے وہ پوری کی پوری وہاں موجود ہے اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ تشدد کہاں کیا گیا ہے یہ تشدد یا ان دکنداروں نے کیا جنہوں نے اسے پکڑا اس آدمی نے کیا اس کی عزت نفس مجروع ہوئی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی کہ والدین کا ڈر تھا کہ بتایا جائے گا تو اس نے خودکشی کی کوشش کی یا پھر کیا بچائے کیا کہ وہ اس نے نشا کیا ہوا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی محرکات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسا تھریٹ جو کہ تھا اس کو اس کی زندگی کو یعنی کہ اب خودکشی کے اوپر تو بات آگئی یہ کہا گیا جو اس کے والد کی طرف سے کہ اس کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو جو ہے لٹکا دیا گیا وہ تو پروون رونگ کیونکہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں وہ خودکشی کر رہا ہے لیکن پھر اس خودکشی کے محرکات وجوہات کیا بنی ریزن فور ڈیت کیا ہے ریزن فور سوئسائیڈ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے جس کے اوپر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑا جو ایک کوئشن ہے وہ ہماری پولس کے اوپر ہے کیونکہ چودہ سال کے بچے کو تھانے میں رکھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اوزویشنوں میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیننٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے تو یہاں پہ بھی پولس کی کارکردگی پرفارمنس اور پولس کی ذمہ داری اور ذمہ دارانہ غفلت جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے ان کی غفلت برتنے پر ان سے ضرور سوال کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا وجہ بیزتی تھی کیا اس کو راستے بے لاتے بے مارا پیٹا گیا یہ بھی ایک بڑی سوال کیا جا رہا ہے اور اس وقت یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے کیونکہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور پچیس منٹ پچیس منٹ کیا ڈیوریشن ہوتا ہے پچیس منٹ کے اندر اس بچے کی لاش کو اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا جو اپنے باپ کو تصویر کچھوانے کا کہہ کر گیا تھا ٹھیک ہے اس نے غلط کیا اس کے پاس ناجائز اسلحہ تھا اس نے بحث کی اس نے دکاندار کے ساتھ جس طرح کیا اگر دکاندار بتا رہا ہے موبائن طور پر اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور اس کو تھانے میں منتقل کیا گیا لیکن پھر یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان سی سی ٹی وی کیامراز کی مونٹرنگ نہیں ہو رہی تھی اگر مونٹرنگ ہو رہی ہوتی تو جب اس لڑکے نے پہلی بار اٹیمٹ کیا تھا سویسائیڈ کا کیونکہ اس فوٹیج میں بقاعدہ دکھا جا سکتا ہے کہ اس نے تین بار اٹیمٹ کی ہے پہلی بار جب اس نے اٹیمٹ کیا تو ہی کیوں نہیں اسے روک لیا کیا وہاں پر کوئی اس چیز کو دیکھنے والا پکڑنے والا اسے بچانے والا کیوں نہیں موجود تھا شاید آج وہ زندہ ہوتا اگر وہاں پر بقاعدہ مونٹر کیا جا رہا ہوتا سی سی ٹی وی فوٹیج کو سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کے خاص طور پر تھانوں کے اندر اس طرح کی جگہوں پر وجہ ہی یہ ہوتی ہے ضرورت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیک اینڈ پر مونٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ تھانوں کے اندر ہو کیا رہا ہے یہاں پر یہ کلائی بھی کھلتی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کی نہ کوئی مونٹرنگ ہے نہ کوئی ان کی جانچ برطال ہے نہ کوئی اس کے اوپر نظر رکھنے والا ہے اور ایک لڑکا جو ایک نہیں دو نہیں تین بار ایک ینگ بچہ جو ہے وہ یہ اٹیمٹ کرتا ہے اور فائنلی اس کی جو ہے اپنی جان لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے والدین اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور تھانے کے اندر ایسا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیوں کر ہوا کون ذمہ دار ہے اور کس کو اس کی سزا دی جائے گی یہ سب جاننا بہت ضروری ہے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنے دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا آپ سے بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ